یہ کنڈرہ اور ملیہ ہیں جب یہ دونوں بچیاں پیدا ہوئی تھی تو دونوں ایک دھر سے جڑی ہوئی تھی دونوں بچیاں مختلف اندرونی ازاد جگر گردہ اور بڑی آتوں کو مشترکہ طور پر استعمال کرتی تھی جب یہ جڑی ہوئی بہنیں پیدا ہوئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گی جب چوبیس گھنٹے گزر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آٹھ سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گی چار سال کی عمر تک یہ بچیاں ایک دوسرے سے جڑی رہیں پھر والدین نے بچیوں کی جان کا رسک لے کر ان کو الہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اپریشن والدین ڈاکٹر نے کہا کہ ایک بچی کی قربانی دینی ہوگی کیونکہ دونوں بچیوں کے اندر گردہ صرف ایک ہے مگر والدین جیک اور ایرن ایک بچی کی قربانی دینے پر راضی نہ ہوئے اور ڈاکٹر کو کہا کہ دونوں بچیاں بچائیں چھبیس گھنٹے کے طویل اپریشن کے بعد اکلوتی کیڈنی کینڈرا کو مل گئی اور ملیہ ڈائی لائسز پہ چلی گئی ملیہ نو ماہ تک بغیر گردہ کے ڈائی لائسز پہ رہی اور آخر کار اس کی امی نے اسے گردہ ڈونیٹ کر دیا دس سال تک ماں کا ڈونیٹ کیا ہوا گردہ کام کرتا رہا مگر دس سال بعد یہ گردہ بھی فیل ہو گیا اور ملیہ ایک بار پھر ڈائی سال کے لیے ڈائی لائسز پہ چلی گئی دوہزار اٹھارہ میں ایک اور کیڈنی ٹرانس پلانٹیشن اپریشن ہوا اور سترہ سالہ دونوں بچیاں اب صحت مند زندگی گزار رہی ہیں دونوں نے یوٹیوب پہ اپنا چینل بھی شروع کیا ہے اور دونوں ہائی سکول میں پڑھ بھی رہی ہیں دونوں نے یوٹیوب پڑھ بھی رہی ہیں